پاکستان ورسز آفغانستان کا جو میچ تھا وہ بابر آزم کی کیریئر کا ہنڈرٹ ایننگ سی مطلب ہنڈرٹ میچ نہیں تھا مگر ہنڈرٹ اوڈی ایننگ سی جس جس میں انہوں نے بیٹنگ کیا اور بھائی اس ایننگز میں بھی بابر آزم نے دنیای کرکٹ کے بڑے بڑے ریکورڈز کو پاش پاش کر دیا اور دنیای کرکٹ کے ایک اکلوتے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ بھائی انڈین میڈیا کنگریچولیٹنگ بابر آزم آن پاکستانز نمبر ون پوزیشن ان اوڈی ای کرکٹ یہاں دوستو آپ بلکل صحیح سننے ہیں وہی بابر آزم جس کو ہم اپنے ملک میں ٹکے کا سمجھتے ہیں وہی کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرگی دال برابر ہم سے مطلب ہمارے کچھ ٹکے کے جنرلسٹ بابر آزم کو ٹکے کا سمجھتے ہیں لیکن اسی بابر آزم کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس وقت نمبر ون اوڈی اے کیپٹن کا رات دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈمی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹریسنگ اور بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی مگر سب سے بہلا آپ سے در خواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈمی کر دیجئے سبسکرائب وہ ساتھ ایسا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا تو بات چیت کا خاص کر لیتے ہیں بھائی کنگ بابر آزم جنہوں نے کل اپنا سوہ اوڈی اے ایننگز کھیلی سوہ اوڈی اے میچ نہیں کھیلا بلکہ ہنڈرت اوڈی اے ایننگز کھیلی اور اس اوڈی اے ایننگز میں بھی بابر آزم نے دنیای کرکٹ کے بڑے بڑے ریکورڈز کو پاش پاش کر دیا لیکن اب جب سو ایننگز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو تب انہیں ریکورڈز کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے آفٹر پلینگ ہنڈرت ایننگز دنیا کا کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا بلے باز نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ جس نے سو ایننگز کھیلی ہو ونڈے کرکٹ میں اور پانچ ہزار سے زاہد رنز بنا دی ہو جی یہاں دوستو آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں کنگ بابر آزم نے سو ایننگز کھلنے سے پہلے ہی ونڈے کرکٹ میں پانچ ہزار ایک سو سے زاہد رنز بنا دی ہیں مطلب پانچ ہزار ہی نہیں پانچ ہزار ایک سو سے زاہد رنز بنا دی ہیں اور ابھی اپنی سو ایننگز کھیلی بھی نہیں تھی تو یہ کارنامہ پہلے ہی انجام دی رہا ہے اس کے ساتھ سار بابر آزم دنیا کے واحد کھلائی ہیں جو کہ سو ایننگز کھیل کر اٹھارہ اوڈیئی سنچریز بنا چکے ہیں اور اس کے ساتھ سار بابر آزم ون ڈے کرکٹ کے واحد ہی کھلا رہی ہیں جو کہ سو ایننگز کھیل کر سف سے زیادہ ففٹی پلس ایننگز بھی کھیل چکے جس میں اٹھارہ سینچیز ہیں اور ستائیس ہاف سینچیز ہیں تو بھئی کیا بات ہے کنگ بابر آزم کی مطلب یہ شہزادہ ہے یہ بابر آزم جو ہے نا جب کرکٹ کے میدان میں اترتا ہے نا فتوحات کے جھنڈے تو گارتا ہی گارتا ہے لیکن ریکارڈز کو بھی پاش پاش کر دیتا ہے اور اب بات کر لیتا ہے کہ بھئی بابر آزم کی کپتانی والی پاکستانی ٹیم جب سے او ڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون بنی ہے جب سے کیا آج ہی بنی ہے تو مشترکہ طور پر بنی ہے بائی دہوے ویسے آئی سی سی نے بھی یہاں پر تھوڑے سی گیم کر دی ہے پہلے آئی سی سی نے کہا تھا کہ بھئی پاکستان دوسرا ونڈے میچ جیت کر نمبر ون بن جے گا لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جب ہم کریں تو آئی سی سی کے رولز چینج ہو جاتے ہیں وہی دوسری طور پر جب بھارت کریں اب جیسے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ہے لیکن جب ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں انڈیا کا بھی ٹی ٹوینٹی سیریز میں تین دو سے شکست ہوئی ہے جو کہ ویسٹ انڈیز ساتھویں نمبر کی ٹیم ہے انڈیا پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر انگلینڈ ہے اور انڈیا اور انگلینڈ میں پانچ ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے لیکن اب تو بھارت کو نمبر ون پوزیشن سے ہٹ جانا چاہ یہ کیونکہ ویسٹ انڈیز سے تین دو سے ہار گئے سیریز وہ بھی اتنی چھوٹی ٹیم سے لیکن آئی سیٹ نے رینکنگ کو ہی جام کر دیا مطلب تف سے لے کر اب تک دو ہفتے ہو گئے ٹی ٹوینٹی کی نئی رینکنگز ہی نہیں آنے کا نام لے رہی اور وہی دوسری طرف جب آئی سیٹ کہتا ہے کہ پاکستان نمبر ون ہو جے گا پہلے دو ونڈے میچے جیت کر لیکن اب جیت بھی گئے تو پاکستان کے پوائنٹ آسٹیلیا کے این برابر کر دیا ہے لیک ہم اس لئے مشترکہ طور پر پاکستان کو نمبر ون کہنا ہے کیونکہ ریٹنگ پوائنٹ جو ہیں وہ آسٹیلیا اور پاکستان کے بالکل برابر ہیں تو اس وقت بھارتی میڈیا بابر آزم کو کنگریچولیٹ کر رہا ہے بھارتی میڈیا کے ایسے زبدس ریاکشن ویورز بھارتی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے چاہے وہ وکران گپتاؤں یا جتنے بھی ان کے بڑے صحافی ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی بابر آزم ایک ایسا کپتان بنتا جا رہا ہے جت اتنا بڑا وہ بلے باس تھا اتنا ہی بڑا وہ ڈے بے ڈے کپتان بنتا جا رہا ہے اور اپنی کیپٹنسی میں جس طریقے سے وہ پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے in the times to come پاکستان going to be deadly dangerous under the leadership of بابر آزم اور یہاں پر یہ والی بات بھی ہو رہی ہے کہ بھائی بھارتی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستانی جو بابر آزم کو تانے دیتے ہیں کہ بھائی بابر تو نمبر ون ہے نیکن پاکستانی ٹیم کہاں کھڑی ہے تو بھارتی میڈیا آپ م بھائی بھائی یہ دیکھ لیں یہ بات ہمیں کرنی چاہیے بھارتی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھ لو پاکستانیوں جب تم بابر آزم پر تنگید کرتے ہو کہ نمبر ون بیٹر تو بن گیا لیکن ٹیم کو نمبر ون نہیں بنایا تو رائٹ ناؤ پاکستان بھی نمبر ون ہے اور بابر آزم بھی نمبر ون ہے مطلب یار بڑی شرمنگی ہوتی ہے اس طرح کہ جب میں ریاکشنز دیکھتا ہوں خوشی تو بہت ہوتی ہے لیکن شرمنگی ان لانتی لوگوں پر ہوتی ہے جو اپن حبیب اور ایفی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں رہنے والے دو لوگ ہیں یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان کے کوئی سب سے بڑے دشمن ملک میں رہتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان میں ہی رہتے ہیں پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کو ہی گالی دیتے ہیں بارے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن انڈین میڈیا جو ہے نا وہ بابر آزم اور بابر آزم کی ک پاکستانی والی پاکستانی ٹیم کو بہت زیادہ ہائی لی پریس کر رہا ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے ادگر کے لوگوں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ